حکیب علمہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے اپنی برائی تو برائی لگتی نہیں وہی برائی دوسرے میں ہو تو بڑا غصہ آتا ہے تو انہوں نے فرمایا یہ انسان ایسے ہی نالائق ہے فرمایا دیکھو مثال تو بڑی عجیب ہے فرمایا جب بیت الخالہ میں بیٹھتا ہے نا آدمی اپنی بدبوس کو محسوس ہوتی ہے اور جیسے ہی واش روم میں آپ داخلوں کو دوسرا نکل کے آیا تو بھائی آپ بھی تو یہی گل کھلا کے آئے تھے آپ نے وہاں کوئی مشکو امبر کی خوشبویں بھی کھیری تھی جو آپ نے ریپورٹ پیش کی تھی وہی ریپورٹ وہی پیش کر رہا ہے اس کی ریپورٹ اتنی گندی اور اپنی ریپورٹ میں گھنٹے گھنٹے لیٹرین میں بیٹھا رہتا ہے اٹھتا ہی نہیں ہے لوگ باہر دروازہ بجار ہوتے ہیں بھائی نکلو بھائی نکلو بھائی بدبوس سے ہی نکلاؤ بھائی تو تو یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے انسان کو اپنی گندگی بری نہیں لگتی اور دوسرے کی تھوڑی سی گندگی بھی بہت بری لگتی ہے یہی حال انسان کے عامال کا ہے اپنا جھوٹ اپنی غیبت اپنی سستی یہ بری نہیں لگتی دوسرا ذرا سا غلط کام کرے گا تو ایک دم تل ملا جائے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے لوگ ایسے ہیں لوگ یوں ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جب تک انسان دین میں مضبوط نہ ہو جائے تو لوگوں کو برا بلا کم از کم نہ کہے جب دین میں مضبوط ہو گیا پھر وہ تفسرہ کرے کہ بھئی معاشرہ غلط طرف جا رہا ہے کیونکہ جب انسان دین میں مضبوط نہیں ہوتا اپنے اندر بہت زیادہ برائی ہیں اور وہ یہ کہنا چلو یار زمانہ ایسا ہے لوگ ایسے ہیں تو اپنے آپ سے کیا ہو جاتا ہے غافل